ارے یار یہ میں کہاں ہوں ایک سیکنڈ وہ چوب کا بچہ کہاں ہے ارے یار ان لوگوں کو تمہیں پکڑ کے لائے تھا ایک سیکنڈ یہ کیا ہو گیا اور میں بے ہوش کیوں پڑا ہوا تھا یار اور یہ سر میں کیوں درد لگ رہا ہے اور ایک سیکنڈ ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے مجھے کرنٹ لگا تھا ارے یار یہ اچانک سے سب ہوا کیا ایک سیکنڈ میں اچھا خاصا یہاں پر چوب کو لے کر آیا تھا مارنے کے لیے ہاں پیچھے سے فرینکلن کا بچہ ہے تھا اس کو بچانے کے لیے اس فرینکلن کے بچے کو تو میں چھوڑوں گا نہیں لیکن میں اس کا کیا کروں ایک کام کرتا ہوں اوینجرز کو بلا کے ان سب کو ہی ٹپکا ڈالتا ہوں لیکن نہیں یار اگر اوینجرز کو میں نے بولا تو وہ لوگ میری ہی گلتے نکالیں گے اور مجھ سے ہی کہیں گے کہ جاؤ سوری بولو نہیں 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 بینا اوینجرز کو کچھ بھی بتایا سب کچھ کرنا ہوگا لیکن کیسے میں اکیلے یہ سب کیسے کروں ایک کام کروں کیا پاورز سے جا کر حملہ کر دوں کیا لیکن نہیں یار میں پاورز کا استعمال اگر کرتا ہوں تو اوینجرز کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب میں نے ہی کیا ہے پھر وہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے کسی ایسے طریقے سے مجھے ان دونوں کو ختم کرنا پڑے گا جس سے اوینجرز کا بھی شک میری طرف نہ جائے اور سب کو یہی لگے کہ کسی اور نے انہیں مارا ہے لیکن میں کیا کروں یار کچھ سمجھے نہیں آ رہا کچھ تو سوچنا پڑے گا کسی کی تو ہیلپ لینی پڑے گی ہاں ایک کام کرتا ہوں میں ہیلپ لیتا ہوں اپنے پرانے دشمن تھینوس کی ویسے تو تھینوس میرا دشمن ہے لیکن آج اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی نوبت آ گئی ہے اور یہ چاپ اور فرینکلن کو ختم کرنے کے لیے میں دوستی کا بھی ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہو اس سے لیے تھینوس کے پاس مجھے چانا پڑے گا اور اس کی مدد لینی پڑے گی فٹا فر سے کسی گاڑی وڑی کو پکڑ کے یہاں سے نکلتا ہوں سیدھے تھینوس کے پاس آئی تینک اس کے پاس آئیڈیا بھی مل جائے گا یہ فرینکلن اور چاپ کو شانتی سے ختم کرنے کا ویسے یہاں پر ایک یلو گاڑی تو ہے اور یہ دو دو ایک جیسی گاڑیاں کام کرتا ہوں یہ یلو والی ہی لے لیتا ہوں اوے 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 میری گاڑی ہے وہ ارے چل اوکے سو چلو یہ والی گاڑی لے کر میں نکل لیتا ہوں ایسے یہ والی گاڑی بھی سیمی ہے چھوڑو یار میں فٹا فٹ سے نکلتا ہوں تھینوس کے اڈے کی طرف آج دشمن سے بھی ہاتھ ملانے کا سمجھے آ گیا ہے کیونکہ دشمن اور میں مل کر حملہ کریں گے دوست پر جو آپ نے میری بیزتی کری اس کو میں ختم کرنے کی سوچ رہا تھا لیکن یہ فرینکلین تو اسی کا ہی ساتھ دینے میں جھٹ گیا جو بات مجھے بلکل پسند نہیں آئی اس کا انجام تو بھگت نہ ہوگا فرینکلین اور چوب تم دونوں کو ابھی چلدی سے جاتا ہوں تھینوس کے اڈے پر اس کو اپنے سنگ لے کر اور پھر حملہ کروں گا فرینکلین اور چوب پر اور اس طریقے سے حملہ ہوگا کی ایوینجرز بھی نہیں سوچ سکتے کی وہ حملہ میں نے ہی کروایا ہے ہا 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 تھینوس دشمن کے اڈے کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اور اس کے اڈے کی طرف میں پہنچنے ہی والا ہوں اس کا جو اڈا ہے وہ اسی راستے پر ہے جہاں تک ہے آگے کی طرف ایک ڈیم ٹائپ کاتا ہے وہیں پر جہاں تک مجھے پتہ یہ تھینوس رہتا ہے چلو جلدی سے چلتے ہیں تھینوس میرے دشمن آج تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا سمائے آگیا ہے اور تمہیں اپنا دوست کہنے کا ٹائم آگیا ہے تھینوس کہاں ہو یہ یہیں پر رہتا ہے لیکن نیچے کی سائیڈ جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ نیچے کی طرف ملنا چاہیے اوکے نیچے ایک سیکرٹ کمرہ بھی ہے ہاں آئیے رہا تم کیا یہاں پر کر رہے ہو ہلک آرے تھینوس ہماری بہت پرانی دشمنی ہے تو میں اس دشمنی کو آج ختم کرنا چاہتا ہوں ارے کیا بات ہے دشمنی کو ختم کر کے میری پیٹ پر چھوڑا بھوکنے آئے ہو ہلک ارے نہیں تھینوس میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر فرینکلین اور چاپ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں فرینکلین اور چاپ کو وہ تو تمہارے اچھے دوست ہیں تم کیوں نہ ماروگے ارے نہیں وہ میرے دوست نہیں وہ اس وقت میرے سب سے بڑے دشمن ہے اور اس لیے ہوں جہاں ان کو ختم کرنا ہے سمجھے اچھا اس بات پر میں کیسے وشواس کرلوں ارے وشواس تمہیں کرنا ہی ہوگا تھینوس کیونکہ میں تمہارے پاس آیا ہوں ان کو ختم کرنے کا آئیڈیا ہی پوچھنے کے لیے ارے کیا بات کر رہے ہو ارے ہاں بالکل میں تم سے ایک آئیڈیا پوچھنا چاہتا ہوں جس سے میں فرینکلین اور چاپ کو ختم کر سکوں اچھا تو سچ مجھ تم میرے دوست بنے آئے ہو ویسے باقی ایوینجرز کا کیا ارے باقی ایوینجرز کو پتا ہی نہیں ہے میں ان لوگ کو اس طریقے سے مارنا چاہتا ہوں کہ ایوینجرز کا شک میرے پر جائے ہی نہیں اور ان کو ہماری دوستی کے بارے میں بھی کچھ پتا نہ لگے اچھا تو یہ بات ہے اگر تم اس کو ختم کرنا چاہتے ہو تمہیں میرا آئیڈیا اپنانا ہوگا ارے وہی آئیڈیا تو میں پوچھنے آیا ہوں تھینوس تمہارے پاس تو آئیڈیا سنو میرا بتاؤ تھینوس آئیڈیا یہ ہے کہ ہم لوگ جا کر فرینکلن کے گھر پر بامب لگا کر آئیں گے سیکریٹ بامب اور اس بامب بلاسٹ میں فرینکلن کی جان چلی جائے گی ارے وہی آر اوینجرز بھی حیرانی میں پڑ جائے گی کہ آخر یہ بامب لگایا تو لگایا کس نے ارے وہی آر اور تو اور کسی کو شک تک نہیں جائے گا کیونکہ چاپ اور فرینکلن دونوں کے دونوں کا دی اینڈ ہو جائے گا ارے وہی آر تھینوس دل خوش کر دی یار تم نے تو کیسا لگا میرا آئیڈیا ارے آئیڈیا تو بہت ہی زبردست ہے بتاؤ کب کمپلیٹ کرنا ہے اس آئیڈیا کو ارے کب کی بات کیا کرے یار ابھی ابھی کیا بھی چلتے ہیں بامب کھریتے ہیں اور فرینکلن اور چوپ کے دی اینڈ کی پلاننگ کرتے ہیں بہت پریشان کیا فرینکلن اور چوپ تم دونوں نے اب تمہارا دی اینڈ میں کروں گا ارے آجا آجا دوست ارے آرہو یار رکو رکو دو منٹ رکو ارے کب آرے ہو ارے آت ہو گیا بس آ گیا ویسے یار بوم کان سے خریدنے ہیں ارے بوم خرید لیں گے یار کسی ویپنز کی دکان سے اور وہاں سے بوم خریدنے کے پاس فرینکلن اور چوپ کا دی اینڈ مزا ہی آ جائے گا ارے ہاں یار سچ میں یار ویسے تمہارا یہاں پر بدلہ پورا ہوگا اور ہماری دوستی یار بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی ارے ہاں یار ہماری دوستی مضبوط ہو جائے گی اور یہ ایک دن جلدی وہ بھی آئے گا ارے کون سے دن یار ارے جب میں اوینجر چھوڑ کر تمہاری ٹیم میں شامل ہو جاؤں گا ارے کیا بات کرو یار ہلک سچ موچ ارے ہاں بلکل اگر تم میرا ایسی ساتھ دیتے رہے تو وہ دن بھی ضرور رہ گا یار ارے واہ یار اس دن سے بڑی ہے تو پھر دن ہی نہیں ہو سکتا اب چلو بوم خریدنے چلو چلو یار جیسے کس ٹائپ کے بومز لینے ہیں بوم لیں گے ہم لوگ یار استیکی بومز اچھا اچھا جیسے وہ لوگ استیکی بومز کے پاس جائیں گے ہم لوگ انہیں بلاسٹ کر دیں گے ارے ہاں یار بالکل چلو فردف سے بوم خرید کر لاتے ہیں ارے یہاں یار ویسے درا سبس کوئی گن کی دکان ہے بھیک نہیں ارے ہاں یار بالکل ہے ادھر رائٹ میں ہے ایک گن کی دکان اچھا تو فردف سے چلو یار اور بائی ساب چاپ چاپ کیا حال چال بھائی سب کلو ہے میرے تو حال چال ٹھیکی ہے بس یار بس یار کیا ہوگا ابھی تک سوچی رہا ہے بھائی سب کیا سوچ رہا ہوں تجھے کیا تر پتہ چلا بھی میں مجھے پتہ ہے یار تو صبح سے بھائی حل کے بارے میں سوچے جا رہا ہے چھوڑنا بھائی میرے کو لگ رہا ہے گائز اس کے دماغ کے تھوڑا بہت ادھر ادھر کا اثر ہو گیا ہوگا اسی وجہ سے بھائی وہ تیر کو مارنے کے لیے دوڑ پڑا ورنہ تو وہ اپنا کافی اچھا دوست ہے اب بھائی سب کلو ہے میرے کو ڈیرے وہ کہیں دوبارہ سے ہمارے اوپر حملہ نہ کرے اب چل چل ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا گائز میرے کو لگتا ہے ایسا کچھ بھی ہونے والا ہے بھائی سب ہلک تو اپنا کپ کا دوست ہے بہت بھی پرانا دوست ہے اور بھائی سب اس طریقے سے ہلک اپنی دوستی نہیں توڑ سکتا ہے بھائی سب آئے یہ بھی بار ٹھیک ہے پھرال تو آجا بھائی تیر کو میں ایک دو مس چیز دکھاتا ہوں بھائی سب کلو ہے کیا بھائی پورے شہر کا حال دیکھ یار کیا ہی مست پورا لاؤس سنٹوس یہاں سے نظر آرہا ہے بھائی سب آئے صحیح کہہ رہا ہے آج تو موسم بہت زیادہ ساف ہے بھائی تو موسم ساف ہونے کے وجہ سے گائز دور دور تک سب کچھ نظر آرہا ہے آجا بھائی آجا چو بھائی شہر کی نظارے لیتے ہیں یہ بھائی سب رکھ جا رہا ہوں بھائی آگے بھول کر لیے بھائی دیکھ تو بھائی پورے شہر گائز کیسے چمک رہا ہے کیا ہی مست ایک دوم دور دور تک کا ویسے اگر یہ بیچ کے بیلڈنگیں نہیں ہوتی نا تو گائز ہم لوگ مائکل کا بھی گھر دیکھ پاتے ہیں اب آجا بھائی سب اگر بیچ کے بیلڈنگیں ہیں تب بھی ہم لوگ اس کا گھر دیکھ سکتے ہیں وہ کیسے اگر آجا بھائی سب وہ میز بینک جتنی اوچی بیلڈنگ میں رہے لگ جائے آجا یہ تو صحیح کہہ رہا ہے گائز میز بینک بیلڈنگ دیکھو کتنی زیادہ دور ہے اور بیچ میں نازانیں کتنی بیلڈنگز ہیں اور جائے گوہ یہ بتانا تک لیا کہ مایس بینک بیلڈنگ ارے چلو یار اب تھے یہاں سے ہم لوگ انہیں بومس بھی خرید لیے ارے ہاں یار بومس تو خرید لیے لیکن دکت یہ ہے کہ وہاں پر ان بومس کو لگائیں گے کیسے یار ارے یار اس کی ٹینشن تم میرے پر چھوڑ دو میں جا کر شاندی سے بومس لگا کر آوں گا مجھے پتہ ہے وہ چاپ اور فرینکلن دن میں بھی آدھی نیند میں ہوتے ہیں ارے مطلب ارے میرا مطلب ہے وہ لوگ ادھر ادھر زیادہ دھیان لگاتے ہیں گھر میں کیا چل رہا اس پر ان کا بلکل بھی دھیان نہیں رہتا اسی وجہ سے میں ایزلی جاؤں گا بومس لگا کر آ جاؤں گا ارے واہ یار بہت ہی زیادہ بڑیا تو جلدی سے چلتے ہیں یار ہاں یار جلدی سے چلتے ہیں ابھی مزا آئے گا فرینکلن ارچوپ تم دونوں کو کون بچائے گا ہم سے ارے گاڑی کو سلو کر لو یار ارے کیوں 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 کہ اس کا گھر آنے والا ہے ارے یار تو کیا ہو گیا ارے لیکن یار آواج کم کرنی پڑے گی ورنہ انہیں شک ہو جائے گا ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے اوکھیں تو دیرے دیرے چلاتے ہیں کام کر تو گاڑی یہی پر روک دیتا ہوں اور اس گاڑی کو مولڈ دو یار تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو بلکل سہی یار تھینوس تمہیں کام کرو تمہیں یہی پر آہو میں بومس لگا کر آتا ہوں ارے ٹھیک ہے یار ارے یار یہ تھینوس کا بچہ یہی پر روک نے کہا وہاں گاڑی لے کر چلا گیا چلو کوئی نہیں اس ٹکی بوم جو میں نے خریدے ہیں یہ رہے اب بھی وہ لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد کلوے کا کھیل ختم وہ رہا کلوہ کام کرتا ہوں یہاں لگا دیتا ہوں یہاں لگا دیتا ہوں یہاں یہاں دیکھ رہا اب آئیز آپ چھو پورے شہر کا نظارہ ایسے بات سیف کرویا یار میرے کو ابھی بھی حل کے بارے میں اٹینشن ہو رہی ہے ایسے بھی بھائی مجھے لگتا حل کچھ کر سکتا ہے اچھا بچو وہ تو تمہیں تھوڑی دیر میں پتا چلے گا چلو یار یہاں پر بومس لگا دی ہے میں نے بھی فٹ افٹ سے بھاگتے ہیں تھینوس تھینوس ارے ہاں یار بولو یار فٹ افٹ سے یہاں سے نکلتے ہیں چلو 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 ری ٹھیک ہے یار چلو بھاگتے ہیں یہاں سے چلو یار چلو 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 چل ہلکا تو کام نہیں اور میں پتہ نہیں بھائی ایر بھی بومز لگے ہیں اگر آج کی یہ ویڈیو بڑی ہی ہے فردہ اور سے جا کر گئے ویڈیو کو لائک کرے کے چینل کو سبسکرائب کرے گا بیل وکن پریس کرنا مل دیا نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گائز گٹ پا اور گائز اگر آپ کو اس کے نیکٹ پاچھا دے فردہ اور سے جا کر گائز کمنٹ میں پارٹ 3 لگ دینا مل دیا نیکٹ ویڈیو میں